تو روایات میں آتا ہے کہ وہ آنکھیں نہیں کھولتے تھے حضور مبارک بات دینے گئے اور اپنے بھائی کو دیکھنے گئے تو ان کی والدہ حضرت فاطمہ بنت عصد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بیٹا پیدا تو ہوا ہے لیکن پریشانی یہ ہے کہ آنکھیں نہیں کھولتا تو آقا کریم علیہ السلام نے اپنا لواب حضرت علی المرتضی کے موں میں ڈالا تو مولا علی نے آنکھیں کھول لیں گویا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنکھیں کھول لیں تو پہلا جلوہ رخ ودہا کا دیکھا اس رخ نور کو دیکھا اللہ اکبر قربان جائے سیدنا علی المرتضی کی آنکھوں پر جس کا پہلا نظارہ رخ محبوب تھا اور پھر بچپنے کی عمر حضور کی قربت میں حضور کی صحبت میں حضور کی تربیت میں بس رہا آقا کریم علیہ السلام جب اللہ کے حکم سے اعلانِ نبوت فرمایا تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لانے والوں میں سرِ فرست اپنا نام لکھوایا اور آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ پھر ہر محاص پہ کھڑے ہوئے نظر آئے سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں کہ رسول رحمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اہلی تیری مثال حضرت عیسیٰ کی ہے حضرت عیسیٰ کا ماجرہ یہ تھا کہ ان سے دو طرح کے لوگوں کا معاملہ ہوا اور دونوں گمراہ ہوئے ایک وہ جنہوں نے حد سے زیادہ ان سے محبت کی اور اس قدر بڑھا چڑھا دیا کہ انہیں اللہ کا بیٹا قرار دے دی اور دوسرے یہودی تھے جو اس قدر بغض رکھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے کہ ان کے قتل کے درپے ہوئے ان کی ماں پہ تحمت لگائے سیدنا علی المرتضی فرماتے ہیں کہ میرے حضور نے فرمایا تیری مثال بھی حضرت عیسیٰ کی ہے تیرے معاملے میں آ کر بھی دو لوگ برباد ہوں گے ایک محبت کی وجہ سے برباد ہوں گے ایک بغض کی وجہ سے برباد ہوں ایک محبت میں ایسے افراد کریں گے اس قدر محبت میں تجاوز کر جائیں گے حد سے بڑھ جائیں گے کہ وہ وہ کہیں گے تیرے بارے جو نہیں کہنا چاہیے حتیٰ کہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہو کی محبت میں لوگوں نے تمام صحابہ پر سب وہ شتم کو جائز سمجھ لیا اور ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہو کو خدا اور الہ کہتا ہے یہ نسیری سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہو کو الہ کہتے ہیں علی اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں ایک طبقہ محبت میں تجاوز کر کے اس قدر جو ہے وہ سیدنا علی المرتضی کے بارے میں اعتقاد قائم کرتا ہے کہ وہ گمرہی کے گھڑے میں جا گیا اور ایک طبقہ وہ ہوگا جو تیرے ساتھ بغض رکھ کے برباد ہوگا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہو کا نام بھی گوارہ نہیں ہوگا سیدنا علی المرتضی کا نام لیا جائے تو طبیعت میں بیچینی اور استراب پھیل جائے گا اور ایک طبقہ ایسا ہے نواسب کا نواسب باقاعدہ دس محرم کو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہو کے شہزادے کی شہادت کے دن کو عید کے طور پر منایا کرتے ہیں وہ نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں انواق سام کے کھانے کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارکے دیتے ہیں اور گلے ملتے ہیں تو نواسب سیدنا علی المرتضی اور خاندان نبوت کے ساتھ بغض رکھنے کی وجہ سے برباد ہوئے ہیں اور جو نسیری اور وہ طبقات جو حضرت سیدنا علی المرتضی کے ساتھ محبت کے اس دیاد میں یہاں تک جا پہنچے کہ انہیں ابن اللہ کہہ دیا یا ان کی محبت کے اندر جلیل القدر ہستیوں پر تانو تشریح کے تیر برسائے تو یہ گمراہی کے گڑے میں جا گرے تو میں کہتا ہوں انہیں مبارک ہو جو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہو کے ساتھ وہ پیار کرتے ہیں جو شریعت اسلامیہ شریعت بیضہ کا تقاضہ ہے جس سے رسول اللہ کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں اصحابِ رسول کی آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں اور اہلِ بیعتِ رسول کے دلوں کو بھی قرار کرتے ہیں اہلِ بیعت نبی کے گھر والے ہیں اور صحابہ نبی کے در والے ہیں ہم کہتے ہیں گھر والو تمہیں بھی ہمارا سلام اور در والو تمہیں بھی ہمارا سلام